ہالو اینڈ ویلکم ٹو ٹیلی ٹاکیز دوستو بگ بوس او ٹی ٹی کے منچ پر ویکنڈ کے وار میں اس پار سلمان تھوڑے پسڈاک سے نظر آئے اور ایسے میں سلمان نے اکانکشا کو بہت بڑی بات بولی جی ہاں سب کو لگ رہا تھا کہ سلمان آ کر ابھی شیخ کی بینڈ بجائیں گے لیکن سلمان نے تو ابھی شیخ کو ہیرو بول دیا اور اکانکشا کو زیرو بول دیا کیا کچھ ہوا چلے ہم آپ کو پوری خبر بتائیں گے اس ریپورٹ میں لیکن اگر نہیں کیا ہے بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی آپ ضرور دبائیں دوستو بگ بوس او ٹی ٹی کے گھر کے اندر ویکنڈ کے وار میں سلمان کھان آئے اور سلمان نے اکانکشا کی اس بار جم کر کلاس لگائی ویل اکانکشا نومینیٹڈ بھی تھی اور انہوں نے گلتی بھی کی تھی اور اپنی گلتی کو انہوں نے ایکسیپٹ تک نہیں کرا اُلٹا ابھیشیک کے نام کا ہی پرچہ پھار دیا ایسے میں سلمان کھان برس پڑے اکانکشا کے اوپر اور سلمان نے کہا جیا ابھیشیک اور اکانکشا تینوں ہی سائز میں آ جائیں جس کے بعد یہ تینوں سائز میں آ گئے اور یہاں پر سلمان نے اکانکشا سے کہا کہ اکانکشا آپ کے اور جیا کے اکارڈنگ ابھیشیک نے ڈسکس کر رہا تھا نومینیشن گھر کی دیواروں سے یا فننیچر سے اکانکشا چپ ہو گئی اکانکشا نے کہا سر وہ ہمارے ساتھ بات کر رہا تھا جس کے بعد سلمان نے کہا پھر آپ نے تو کوئی گلتی ہی نہیں کی تھی صرف ابھیشیک ہی بات کر رہا تھا آپ لوگ تو ان باتوں میں انوالڈ ہی نہیں تھے اور اکانکشا جیا نے بھی کم سے کم اپنی گلتی کو ایکسیپٹ تو کیا تھا آپ نے تو وہ تک نہیں کیا مطلب آپ کو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ آپ اس شو کی دمدار کنٹیسٹن نکلیں گی لیکن آپ نے تو ساری حدے پار کر دی ہیں اور مجھے تو اب یہ لگتا ہے کہ ابھیشیک اگر گلتی کرتا ہے تو اتنی تو ہمت رکھتا ہے اتنا تو دم رکھتا ہے کہ وہ اس گلتی کو ایکسیپٹ کرتا ہے لیکن آپ لوگ تو اپنی گلتی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں مطلب ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری سلمان نے جیسے ہی یہ کہا کانکشا اپنی کلیریفیکیشن دینے بیٹھ گئی اور وہاں پر سلمان ایریٹیٹ ہو گئے اور سلمان نے کہا میرے سامنے یا 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 مت کرو اور اکانکشا آپ اس شو میں اس گھر میں سب سے نکلی اور سب سے فرضی لگ رہی ہیں آپ کو پسند نہیں کیا جا رہا ہے آپ کا یہ انداز آپ کے فیانس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے الٹا آپ سے بیٹر تو ابھی شیخ ہے کم سے کم ہیرو کی طرح ابھی شیخ نے سامنے آ کر اپنی گلتی کو تو مانا اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مجھ سے گلتی ہوئی بگ بوس نومینیشن پر بات کی میں نے and i'm sorry for that and i make sure کہ میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کنفیشن روم میں بھی جا کر ابھی شیخ نے کنفیس کیا تھا لیکن آپ کو تو بگ بوس نے کنفیشن روم میں بولانا بھی ٹھیک نہیں سمجھا کیونکہ بگ بوس کو پتا تھا کچھ نہ کچھ فرضی وارہ ہی کریں گی آپ well دوستو لگتا ہے میکرز تو پوری طرح سے اکانکشہ سے اب نفرت ہی کرنے لگے ہیں آپ کیا کہیں گے ہمیں کمنٹس میں لکھتا بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ پھولیں